بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حالت دوستو امید کرتا ہوں خیر خریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یورو ویزا انفو اور آج ہم بات کریں گے رومینیا کے بائی لینڈ شینجن میں شامل ہونے کے بارے میں کچھ اپڈیٹس دیکھنے میں ہیں اس کے اوپر دوستو ہم بات کریں گے کچھ نیوز میں پاس پڑی ہوئی ہیں وہ میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی ویڈیو میں کیونکہ ائر شینجن تو رومینیا شامل ہو رہا ہے یکم اپرائل کے ساتھ آباد ٹھیک ہے جو بائی لینڈ شینجن ہے اس کی کیا اپڈیٹ ہے کب تک مت ہوگا ہے اور جو تقریباً سات مارچ جو رومینیا کے صدر ہیں اور اسٹریہ کے کونسلہ رائن کی آپس میں میٹنگ بھی ہوئی اس چیز کے بارے میں پھر انہوں نے کیا نتائج اخص کیے اور آٹھ مارچ کو اسٹریہ کی طرف سے کچھ نیوز دیکھنے میں آئی کچھ نیوز بیان دیئے اس کے بارے میں کیا اس کی ڈیٹیلز ہے اور کب تک مت ہوگا ہے اور کس وجہ سے یہ ڈیلے ہو سکتا ہے کس وجہ سے جلدی ہو سکتا ہے رومینیا جو بائی لینڈ شینجن میں اس کی صحیح ڈیٹیلز دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ نیوز میرے سامنے اپن ہے جب آپ لوگوں کو ساری اس میں جو بیسک بیسک چیزیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو میں دوستو آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے وہی ریکویسٹ جن دوستو نے بھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا لازمی سبکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ایسی انفارمیشن والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ ساتھ بھائیوں کو بارے وقت ملتا رہا ہے ایک چیز دوستو میں اور بتاتا چلوں یہ جو شینجن میں شامل ہونے کی بات کر رہا ہوں یہ بائی لینڈ ہے میں اس کو پھر کلیر کر رہا ہوں اس لیے کہ دوستو ویڈیو کو کمپلیٹ واج نہیں کرتے اور نیجی ڈا کمنٹ کرتے ہیں بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہے ہیں شینجن میں شامل ہو رہا ہے کہ میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی شامل ہونا ہے تو دوستو بائی ائر شامل ہو چکا ہے یہ تقریباً اس کا اعلان ہو چکا ہے اور یکم اپرل سے یہ پراپر نافیز ہو جائے گا اور جو بائی لینڈ ہے اس کا بھی تک کوئی ڈیٹ انونسمنٹ اس کے لیٹری یہ نیوز ہے کہ کب تک یہ متوکر کس وجہ سے رکھا ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے پھر میں ویڈیو بنا کر تو ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بائی ائر تو آپ جا سکیں گے اور سمندر کے رستے سے بھی جا سکیں گے یکم اپرل کے بعد جو لوگ رومینین ٹی آر سے ایک آٹ رکھتے ہیں رومینیا سے دوسرے شینجن کنٹریز میں لیکن جو لوگ بائی روڈ جانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں جا سکتے اس کی ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ دوستو کرتے ہیں شیئر تو جو ملاقات ہوئی ساتھ مارچ کی اس کی تو جی ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے بعد پھر آٹ مارچ کو اور جو اسٹریہ کے طرف سے نیوز آئی تھی وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ دوستو شیئر کریں گے رومینیا شینجن کے قریب اسٹریہ کے چانسلر کے ساتھ کلوس ویوہانس کی بات چیت کے انتائج یہ ان کی ہیڈنگز ہے کہ رومینیا شینجن ہے اور اسٹریہ کے چانسلر کے ساتھ جو رومینیا کے صدر ہیں ان کی دوستو بات چیت کے کیا انتائج حض ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں اس کے اوپر بات چیت میں ہونے والے انتائج کی کوشش کو پیش کیا اور انہوں نے رومینیا کے صدر نے کہا کہ شینجن علاقے سے الحق کا عمل جائی رہے گا اور چانسلر کارل نحمار کے ساتھ میری بات چیت میں ہم نے اس ختمی مقصد تک پہنچنے تک رومینیا کے شینجن علاقے میں مکمل الہاب کے عمل کو جائی رکھنے پر اتفاق کیا یورپی یونین کو متحد متحد مضبوط خوشحال ہونا چاہیے اور یہ ہمارے تمام شہروں کے فائدے کے لیے یورپی یونین کی سلامتی کو مزید مضبوط کرے گا ٹھیک ہے اور یہ دوستو ان کی جو بات چیت تھی ٹھیک ہے یہ ان کی میٹنگز اور اس کے بعد جو سٹڈیا کی طرف سے دوستو ردی امر آیا وہ انہوں نے یہ کہا کہ رومینیا اسوسییشن ٹو شینجن اٹس آل ڈیپینڈ اون فائٹنگ ایل لیگل مائیگریشن وہ کہتے ہیں کہ جو رومینیا کا شینجن میں شامل ہونا ہے وہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایل لیگل جو مائیگریشن ہے وہ کتنی ہے کتنی کم ہوئی ہے کتنا ہمارا اہداف ہے اس کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ دوستو کرتے ہیں شیئر رومینیا کا شینجن میں الہاق سب سے غیر قرونی حجرت سے یہ سب رومینیا کا شینجن سے الہاق یہ سب غیر قرونی حجرت سے لڑنے پر منحصر ہے ٹھیک ہے تو وہی پرانہ رکھا ہے کہ آپ جو ایل لیگل مائیگریشن ہے یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے ہمارے کنٹریز میں ہمارے جو اسٹریز کی کہنا ہے کہ ہمارے کنٹری میں رومینیا سے زیادہ اپنا کی درخواستیں ہوتی ہیں لیکن سب سے بھی لوگ آتے ہیں لیکن ابھی اس چیز کے اوپر ان کے اوپر ڈال رہے ہیں اس کی دیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں شینجن علاقے تک ہمارے ملک کا ایک اہم حدف ہے رومینیا نے اس کامیابی کی جانب اہم قدم اٹھایا جو ائر شینجن دوستو میں اہم قدم اٹھایا تاہم امیدوں کے باوجود بعض مسائل ابھی تک حل نہیں ہوئے اسٹریہ کے چانسل کارل نہمار نے وضاخت کی کہ انہوں نے وضاحت ہمارے ملک میں سرحدی خلا کے داہرے تھا کبھی کوئی ٹھوست ٹائم ٹیبل نہیں ہے کہتے ہیں ابھی کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے لیکن کچھ نیوز میں دوستو سننے میں آ رہا ہے کہ جو دوہ سار پچیس ہے اس کا جو پہلا مہینہ ہوگا جنوری یعنی دسمبر اس سال کے اینڈ تک جو رومینیا یہ اچھیف کر لے گا اور دوہ سار پچیس کا جو سال ہوگا وہ رومینیا کے بائی لینڈ میں شینجن میں شامل ہونے کا سال ہوگا ٹھیک ہے جنوری میں کچھ کہا جا رہا ہے لیکن ابھی اس چیز کے لیٹڈ کنفارم نیوز نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا لگتا ہے کہ رومینیا ابھی تک اپنے مقصد کے حصول سے بہت دور ہے شینجن علاقے تک الحاق کو اب بھی کچھ رکاوٹوں کا سامنے ہیں اسٹریہ کے مطابق رکنیت کا روڈ میپ اہداف کے حصول پر منحصر ہے ٹھیک ہے اور زیادہ واضح طور پر یہ غیر قانونی نقل مکانی سے نمٹنے کی ضرورت کے بارے میں ہے اسٹریہ کے موقف کے بارے میں عوامی مقامات پر کافی بحث ہوئی چانسل کارلنہمار نے زور دیا کہ ابھی کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے جس میں رومینیا کے شینجن کے ساتھ الحاق کے حوالے سے ٹھوس تاریخ فراہم کرنی چاہیے مقصد کے حصول میں رکاوٹ غیر قانونی نقل مکانی غیر قانونی نقل مکانی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اسٹریہ کے ساتھ رومانیا کے مذاکرات میں بنیادی مسائل بیرونی سرحدوں کی حفاظت بھی ضروری ہے رومانیا کے صدر نے دوستو کہا پھر بھی اس کے ساتھ بات چیت جو جاری کی ہوئی ہے اسٹریہ کے حلقار کے مطابق دونوں ممالک کی جانب سے اب تک جو روڈ میپ تیار کیا گئے وہ اچھی سمت مہگ آمزان ہے مطلب جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ ہے کہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں تو جو ہمارے مہمزاد آپس میں چلنے وہ خوش و سلوبی کے ساتھ چل رہے ہیں تاہم وہ اب بھی اسٹریہ سے اضافی اقدامات کا اطلاق چاہتے ہیں برونی سرحدوں کی حفاظت کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے غیر قرونی ہجرت کے لیٹرٹر انہوں نے کہا ہے اسٹریہ کو غیر قرونی ہجرت کے حوالے سے کافی بوجھ کا سامنا ہے داد و شمار کے مطابق اسٹریہ میں اپنا کی درخواستوں کی اقتداد رومانیاں سے دگنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لینڈ لاکھ ملک کے طور پر ہم اب بھی زیادہ بوجھ پر ہیں ہمیں مسلسل اس بارے میں سوچنا چاہیے اور ہمیں غیر قرونی نقل مقانی کے رستوں یعنی تارکین وطن کی سمگلوں کو موسر طریقے سے روکنا چاہیے اور ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں کچھ پلان بھی کرنا چاہیے اسٹریہ کے چانسل کے ساتھ ملاقات کے بعد کلونس یوہانس نے کہا کہ دونوں نے رومانیا کے مکمل الہاق کے عمل کو جائی رکھنے پر اتفاق کیا لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسٹریہ کی پوزیشن بدستور برقرار ہے میں نے شنجن علاقے کو تیزی سے پھلاو پر اسٹریہ کے اعتراضات کے بارے میں کھل کر بات کی اور اسٹریہ کی پوزیشن واضح ہے اور غیر تقدیل شدہ ہے شنجن سسٹم میں فی الحال کام نہیں کر رہا ہے اور اس کے لیٹر دوستوں نے سوشل میڈیا پر بھی یہ چیزیں شیئر کی اور بیرونی سردوں کی حفاظ کو لے کر شنجن سرحدی تحفظ کام نہیں کرتا چانسلر نے یہ بھی کہا کہ اگر معاملہ ٹھیک چلتے رہے تو یورپی یونین نو ریستی اور داخلی سردی کنٹرول مت تعرف نہ کرتے اس لحاظ سے اپنی رائے کی تائید فن لینڈ کے وجہ عظم نے کی روسی فیڈریشن نے موسم بہار میں گزرنے والے ہزاروں پناک زین کو فن لینڈ کی سرد پر لانا شروع کر دیا یہ دوستو آگے ہم کی دوسری نیوز ہے لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے یہی ان دی انڈ کہا ہے کہ اگر آپ الیگل مایگریشن کو جتنا زیادہ کنٹرول کریں گے اتنا زیادہ یا اتنی جلدی آپ بائی لینڈ شنجن میں شامل ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو دوستو یہ بائی لینڈ روینیا کے شامل ہونے کے بارے اپ ڈیٹ تھی خوبصور ویڈیو حلفل ہوگی ملتے ہیں ناکس کسی امپورٹڈ ویڈیو میں تب کا کے لئے اللہ حافظ